آپ لوگ بہت اچھا ہیں بہتر ہیں سندر ہیں بیوٹی فول ہیں جو جہاں ہیں وہیں رہیے جیسے بٹھیں ویسے بٹھئے جگہ خالی کتنی ہے آپ نے ادھر بیٹھیں ادھر کھڑا ہے نقیب صاحب کہیں گے جگہ خالی ہے ہم کہیں گے جگہ خالی ہے آپ کو نہیں سوچتا ہے جگہ خالی ہے ہمیں لوگ جندگیم کہتے ہیں آپ لوگ سو جگہ کھتے ہیں اتنی جگہ خالی ہے ہر لوگ بھوم رہا ہے عجیب ماہ و لے خیر جو بھی ہے بڑھیاں ہے اس ٹیپ میں دیکھیں ہار پانہ دیا ہے اور قربانی میں ہار کس کو پانہ دیا آپ لوگ جان کے کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں بس تھوڑی دیر آپ لوگ سمطن دیجئے تم کوئی دیر بول سکیں گے آپ لوگ چینل والے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ باجہ آپ کا اچھا ہے لیکن کھیچ رہا ہے بہت کھچ رہا ہے ورنہ فیروز امبر اتنے اندازت سو گیا ہے بیٹا بابو بڑا پر لائیں جب وہ جستی لائے آسود گیا ہے تو دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے تین بجے غور کوئی مولانا بیٹھے گا ایک دوان کم سے کم سمطن دو بھولیے مولیے ملا دو بیٹا ماشاءاللہ الحمدللہ مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین باجہ بجے یا نہ بجے سیٹی نہ بجے الحمدللہ رب العالمین علاقبت علم التقین وصلاة وسلام علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ وکنوا ما صادقین آمن تو باللہ صدق اللہ علاقہ الرحیم ونحنو علا ذالک علمنا شاہدینا وشاکرینا والحمدللہ رب العالمین ایہم آپ سم مل کر ایک ہو کر درود پاک کی ڈالی کو عقیدت و ایمان کی تھلائم سیا کر دائرہ ادب میں رہا ہے دل آتمان قلب و جگر کو ملا کر محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود شریف کا اخفہ پیش کرے سیدنا وشفیانا وحبیبانا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ سلاتا وزلاما مولانا حلی کا یا رسول اللہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو منار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر مجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو اور قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا زمانہ لاکھ بدلے گا قرآن نہ بدلہ جائے گا کیونکہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہین الدین اج میری مہین الدین جیلانی اور نگاہِ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروروں کی تقدیر دیکھی ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ ایسا سن رہے ہیں لگتا ہے ملاد جلسہ مری بٹھیں لگتا ہے کورنٹین سینٹر میں کورونا وارس جاج کرانے آئے ہیں ٹکو 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 لگتا ہے بھولوک نہ دھرنا کہہ رہا ہے جب سے دیکھ رہے ہیں ہم جتنے شاعر مقصب ہمت سے پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھ نہیں پڑھ رہا ہے ہلنا نے ڈولنا دے موبیل کوئی دیکھ رہا ہے دیکھئے وہ لڑکا موبیل کھل گئے ادھر جب میں بیٹھنا ہے تو ٹھیک سے بیٹھئے نہیں تو چلے جائیے کوئی ضروری توڑ ہوئے کہ آپ لوگ جب سے بٹھا گئے سننے والا کام ہے گھومنے والا زیادہ ہے یہ نوجوان اتنا بھگڑا ہے اتنا بھگڑا ہے کان میں بالی کھلی ناک بہنچا یہ بھی بہت دن جلدی ہو جائے گا تباہ کیا ہوگا جلسہ سننے دو جلسہ کے نام پہ کھلی ادم ادھر سے ہوا رہا پند کی کیونکہ کمی ہے تعلیم کی وجہ سے سیچھات کی وجہ سے آپ اگر اپنے بیٹوں کو آج پڑھا دیا ہوتا تو یہ دن آپ کو دیکھنا نہیں ہوتا آج آپ کا بچہ مدرسے سے دور ہے مکتب سے دور ہے مسجد سے دور ہے اسکول سے دور ہے سماع سے دور ہے یہی وجہ کہ آپ کا بیٹا دن بہ دن دور ہوتے جا رہا ہے یہ اسلام مذہب ہے اس دھرم میں اتنا پاک پویتر ہے اس میں اتنے اچھائی ہے اتنے بہتر ہے اتنے سندر ہے کہ اگر مذہب اسلام میں کوئی فقیر ہو چاہے کوئی امیر ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی منتری ہو اور اگر ایک پنجابی پجمہ والا اگر ایک امام آگے بڑھ جائے تو منتری پیچھے آئے گا اسی کے پیچھے وہ افتدا کر لے گا وہ قریب کا بیٹا ہوگا وہ امامت کا مسلح پہ رہے گا وہ راجہ ہوگا جو پیچھے ان کے پیچھے نماز ان اولما کی جماعت دیکھ رہے ہیں ہم ہی لوگ بچے ہیں کہ کچھ بچا ہم لوگ کی وجہ سے اور آج ہم لوگوں کو کم نہیں سبا دیں آپ لوگ بھارت میں انگریز اتنا نہیں لوگوں کو ستایا ہوگا جتنا ابھی کے مسلمان اپنے مسجد کے امام کو ستاتا ہے چار ہزار پانت ہزار چھ ہزار کانخواہ چوبیس گھنٹا ڈہمٹی تینسو اکھر ہیں بھی چھ ہزار اس میں کیا پانچہ ہزار دے گا بہت گوھرہ کوریلونگی سمتہ سمتھی پھٹا پھٹی تب چھ ہزار اس میں بھی چوبیس گھنٹا ڈہمٹی اور پورے مگاؤں کے نظر امام پر امام کہاں جاتا ہے امام کہاں بڑھتا ہے امام کن سے بھولتا ہے یہ نظر پورے اوام پورے گاؤں کے محلے کے مسلمان رکھتے ہیں کاش یہ مسلمان یہی نظر اپنے بیٹا پر رکھ لیتا تو بیٹا غلام حسین بن جاتا بیٹی پر رکھ لیتا تو بیٹی کنیز فاطمہ بن جاتی وہ ملاجرسوں میں آ کر کے آوارہ کے طرح نہیں گھندا بلکہ چلچا تو غلام رسول نظر آتا بیٹا تو غلام خاجہ نظر آتا بولتا تو غلام علی نظر آتا جاکتا تو غلام غوث نظر آتا ہر دنیا سے جاتا تو عاشق رسول نظر آتا آج ان کو آپ نے پڑھانا چھوڑا ہے صرف مسلمان پیچنا شروع کیا ہے بیٹا بیچ بیچ کے کب تک کھاؤ گے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں بیٹا بیچنے والے مسلمانوں ڈیسکو بھر مانگنے والے مسلمانوں پکا فقیر وان نمبر ون فقی اس سے بنیان کے فک مانگو کہی جائے غریب باپ کے بیٹی سے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ نگات ساتھ میں ڈیسکو بھر ہر بیٹا ہے بغیر کو بیٹا ہم کوئی کو بھر نہیں حسین لگن پشاپ کر کے پانی نہیں لیتا ہے اور شادی کے دن ایتم چار ہزار کا شروعانی پہنٹا ہے پشاپ کر کے پانی در نہیں لیتا اور وہ شروعانی وہ بغری وہ حبہ وہ چوبہ ہتنا ایتر لگا کے دلہا نکلا ہے لگتا جینات یہ خندان سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پورا ایک دمت پوچھے پندرہ کو اس کا وہی بیٹا باپ فقیر تین لاکھ بیٹی والاست لے کر کے آپ کو باجا والاک دے دے گا پڑاکا والاک دے دے گا تیس ہزار گاڑی والاک دے دے گا ہر موسید کے امام صاحب کو ملا کر با کر ایک سو روپیہ باپ فقیر نہیں دے گا نہیں دیتا ہی نہیں باجا والاک دے گا گاڑی والاک دے گا ڈی جے والاک دے گا ہر امام صاحب کے یدھار ستے دے جاکہ زود نے امام صاحب بیان کمینڈ کر وہ سوس امام صاحب یدھار ستے والاست نینے نہیں آ لے اتنا ظلمہ بھی ایک جگہ ہم جلسے میں رہے تھے محرم کے موقع پہ یہ گاہ میں جلسہ ہو رہا تھا مجھ کو بلایا امام صاحب کے کمرے میں ڈہرہ دے لیا جو ہی ہم امام صاحب کے کمرہ ہم بیٹھے چونکی میں چونکی اپنے اپنے ہل لے ہم دور کے نکل گئے جل جل آگیا بیٹھے ہم جھار کمینڈ صاحب جل جل نہیں آیا ہم بلے ہنڈ رہی کہیں بلی اوٹومیٹیک ہے ہم بلے صدہ سیٹے گھوستا ہے بل کبھی آتا ہی نہیں دیکھے گا ہم لیٹھے جو ہی لیٹھے ہیں پورے محرم کمیٹی کا ڈھول ڈنکا بھولم فرسہ تلوار ایک دم بان کر کے امام کے سر کے پر ٹھانگ دیا ہم بلے امام صاحب اگر چوہا موسیٰ کہتے دیا کیا ہوگا بل حضرت ہم بھی صبح تک شہید ہو جائیں گے کمیٹی بلے بہت ماسی اس کے بعد جب کروٹ بھنگم سو گئے تو کون آم دیکھا جنازہ کھاٹی بھی امام کے کمران ہے ہم بولے حضرت آپ نہیں مچیں گے جنازہ کھٹیوں بھی رات پر کھٹیاں دیکھ دیکھ کے ستھیے گا کھالی موردے سجھے گا یہ کمیٹی والا کام ہل کم لیتے ہو اے لوگو یہ علمات کی جماعت 20-25 سال پہلے کمی تھی ہلاکے میں بہت زیادے لوگ نال رات پھر عورتیں گیت گاتی تھی عورتیں چھمتا گاتی تھی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا میک میں کوئی علرکیانات نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن یہی علمات کی جماعت دو چار ہزار لے کے مکتبوں میں بیٹیوں کو پڑھانے لگے وہی بیٹی سر پہ چادر ہے سینے میں قرآن لیے ہیں اس لگاہ نیچے کیے ہیں امام صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ بیٹی بیٹھ جاتی ہے ہر رات کو جب سوتی ہے تو کانہ اب نہیں بجا رہی ہے اب کھمتا گد نہیں گا رہی ہے بلکہ سوتے سوتے بیٹی کرتے جاتی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آقا صلی اللہ علاقہ ان علماء نے جو محنت کر رہے ہیں مولونا کو مولوی کہتے ہیں گھر چلا گیا تو مولویہ دو دن چلا گیا سروا مولویہ ہاں 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 تین دن سلا مولویہ کہاں مارا لہنے سلا مولویہ مولویہم صلی اللہ علیہ وسلم کٹ دیا یہ کون جو اپنے امام کو حزت نہ دے سکے وہ آپ کی حزت سماج میں کیسے ہوگی اپنے امام عالم کی بات مان لو جب علماء امام کی بات مانو گے تمہاری بات دنیا مانے گی امام کے باتوں پہ چلو گے تیرے پیچھے دنیا چلے گی امام کے باتوں پہ چل کر کے عمل کرو گے تمہارے قدموں میں دنیا چھکے گی کیونکہ جس راستے سے یہی قوم چلتی تھی تو دوست 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 ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے دلمات میں دوڑا دیئے گوڑے یہ دیکھیں شمسل سے مجاہدی اتنا گوھرا گوھری کرنے بات بھی سکتیا یہی مقاددہ ہے موٹی آج سنٹی آج جو ہوگا آپ لوگ تو ایسا لگا کہ آپ لوگ اتصرک جاتے کے بٹھا لیں ٹکور 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 دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہم وہ مولانا نہیں ہے بہت شاعر مطوری دیکھئے گا ہاتھ اٹھا کے کہو مچڑ کے کہو فیجا میں لہرات میں کہو دیکھئے یہ فیروش عمبر صاحب کلکت نہیں دیکھنے ہم تو بہت کم مزندار ہے لیکن کلام ان کا بہت مزندار ہے یہ ہمارے جتنے نقیب ہے خطیب ہے کوئی کسی سے کمنے گھنٹوں گھنٹوں میں ایک پہ بول سلسے آپ دیکھ رہے تھے ٹوین وان شاہر اب ٹوین وان نقیب کیوں میں اب کچھ دن کے بعد دوگ و مقرد آئیں گے کہاں جاگے اتنا مول اب اتنا اتنا ہو جائیں گے کہاں آپ کے مسجد میں جائیں گے تو چھ ہزار سے جہاں دیجئے گا کہاں جائے 75% مسجد کے صدر سلٹی جاہل ہے 75% نیتا گری دادا گری چمچا گری 75% نمازی نہیں ہے گاہ میں تھوڑی سی دبنگ کیا ہو گئی ان کو صدر بنا دیا اب مولی مولی صاحب مولی صاحب مولی صاحب لگتا ہے پولک سے روگہ حلم مولی اٹھا کے لگ اتنا خطرناک بولتا ہے تھوڑی سی دولت ہو انتاگی نے اس کو صدر بنا دیا صدر گریب ہو لیکن نمازی ہو بنا دو وہاں دولت نہیں دیکھا جاتا اس لئے کے غریب ہوگا اور وہ اللہ و رسول کا جو وفادہر ہوگا اسی کو مسجد کے صدر بنا دو وہ دولت نہیں کیونکہ جب وہی غریب انسان جب امام کے سامنے آئے گا تو عدد سے پیش آئے گا شادیوں میں دیکھئے ہم لوگ تقریر کرتے 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 ہم لوگ تقریر کرتے کرتے تھاک گئے ہر بہت مولانا مار گئے لیکن یہ قوم تس سے مسئل نہیں لوگ کہتا ہے مسلمان کا دل کالا ہو گیا ہم کہتے ہیں کالا ہی نہیں بلکہ دل میں گھولا مار دیا ہے بہوتوں کے دل میں تینی چیز ڈھلے کر دیا ہے ادھر سے مولانا آلین بات کہتے ہیں ادھر سے تون نوہ نہیں ابھی موازا کے صاحب بل رہے ہیں کہ کچھ مارکٹ میں پیر نکلے گھوٹکا زیادہ پیر نکلے گھوٹکا کام ہے پھر زیادہ ٹوپی والا پیر ٹوپا والا پیر ایک دوپا پیر تو لدہ تک کیا کیا کھول نہیں پانتے اتنی بڑی ڈیڑھ ہاں اس کے سامنے حضرت 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 سیف سنترا آئیے حضرت جائیے وہ حضرت کے سامنے ایدم ایک سیک سنترا رسگ اللہ ہر باپ کو کبھی گلگلہ پہلے باپ اور ماں کو سب سے بڑے پیر تیرے گھر میں ہے ایک عالم کے قدم کے جنت نہیں مولانا قدم میں جنت نہیں مفتی قدم میں جنت نہیں پیر کے قدم میں جنت نہیں پیارے آقا صناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک ماں ہے جو پڑی میں ہے ایک ماں ہے وہ پوڑی ہے ایک ماں ہے وہ کمزور ہے ایک ماں ہے گونگی ہے ایک ماں ہے اندھی ہے لیکن مفتی جیسے بیٹے کے لیے اسی گونگی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہر باپ اسی جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کی رضا مہراب کی رضا ہے جمیر بعد میں جانا کلیر بات میں جانا کچھوچھا بات میں جانا دیوہ بات میں جانا پلواری شریف بات میں جانا مہکہ شریف بات میں جانا مدینہ شریف بات میں جانا اے مسلمان بابا خجر شاہ شدر بار میں بات میں آنا پہلے اپنے گھر میں پوڑے ماں باپ کو راضی کر لو ان کو خوش کر لو اگر گھر میں پوڑے ماں باپ تم سے راضی ہوگے تو اج میر کا خوضہ بھی راجی ہوگا مدینہ کا راجہ بھی راجی ہوگا اللہ بھی راجی ہوگا اللہ والا بھی راجی ہوگا اس لیے پہلے ماں باپ کو بچ بچ میں کبھی نعرہ لگا دیجئے کہا ہوں بہت تھک ہیں مجھ کو جا آپ نے دیکھ رہے ہیں میں زیادہ جوان نہیں ہوں میری اومر ماشاء تو کئے گھنٹا بولیں گے دو گھنٹا نہیں ہم تین گھنٹا بھی بولیں گے کوئی ضرور نہیں بول دیں گے لیکن شرط ہے کہ یہ کو کھٹیا بھی چھا کے رکھئے اتنا کڑ گوا تیل مانگ آ کے رکھئے یہ کو ایمپولنٹ سکھون کر کے بولا لیجئے اور میرے گھر کے موبائل نمبر لیجئے صبح فون کر دیجئے گا مولا صاحب کے اٹھا گھنے جو نام ہج تو لیکن ایسا نہیں ہوگا دن رات یہی کام کرتے ہیں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کتنا آدمی سننا چاہتے ہیں تو رہاں تو اٹھائیے ماشاءاللہ یا اللہ جتنے لوگوں نے بابا خجر شاہ کے دربار کے سامنے بیٹھ کر کے میں پلے پاک میں اپنے دونوں ہنگوں کو بارہ بجے رات کے بعد اٹھایا مولا بارگی آقا کے صدقے میں بارہ مہینہ ہاتھوں میں روزی روزگار آتا کر دے مولا بارہ مہینہ ہاتھوں میں تندرستی دے دے اب جو نہیں اٹھایا ہوگا وہ من میں سوچتا ہوگا یا اللہ مولانا جھار گھنڈی ہاتھ دو بجے رات کے بعد اٹھوا دیے ہم خم خیالی میں نہ اٹھا سکے اگر مولانا ایک چانس دے دیتا تو جرور اٹھا دیتے تو کہے من میں سوچیے گا ایک چانس دے دیتے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ یا اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کو پہلے مکہ مدینے کے مصافر بنا ان سے پہلے اپنے محلے کے مسید کے نمازی بنا نماز پڑھتے ہیں کی نہیں بھئی پڑھتے ہیں یہ مسلمان قوم ہے جو مہسابتہ میں ایک دن جمہ آج پڑھنے جائے گی یہ مسلمان ایک دن سomہ میں نماز پڑھے گی بیچاری گھر کے بیوی نو بجے سے جمہ پریشان رتی ہے شوہر کے لنگی سکھنے دو ٹوپی کھوچ کے لادو لٹ ہنپانی بھر دو لگتا ہے ڈیریکٹم اکہ جائے گا سبتہ ہم ایک دن نمائک پڑھے گا بی بی پریشان لونگی بی بی خوش دیتے ٹوپی بی بی خوش کے دل جمعہ پڑھے ہیں یاد ہے کھا تو بھی ٹھیک ہیں دو دن اپنا ہی ادھر سے گھر گیا موڑ سے ٹوپی جھگ جھگ پھینک دیا پھر جمعہ آیا گا تب لونگی کرتا بن کے بھی ٹوپیوں نہ شروع یہیں ٹوپیوں بی بی ٹوپی مانگنے والا مسلمان ہر کھاتا ہے کہ اس کے دامر نہیں چھوڑیں گے خوش آپ دامر نہیں چھوڑیں گے ٹوپیوں بھامن میں پہننا نہیں چھوڑیں گے ٹوپی تاگاں کے سر میں نہیں دن راتے پہ نارا لگاتے ہو بیٹا پیش کے کھاتے ہو پھر بھی نارا لگاتے ہو دروازے پہ ڈی جے بجاتے ہو پھر بھی نارا لگاتے ہو راتے میں پلاکہ پڑھتے ہو پھر بھی نارا لگاتے ہو بیٹی باپ کو رولاتے ہو پھر بھی نعرہ لگاتے ہو توبہ کرو بابا خزن کے دربار میں بیٹا پیچھ کر نہیں کھاؤ گے دن مانگے بیٹی ہو اللہ دے گا توبہ سمجھ کے لے لینا جائے سمجھ کے لے لینا بغیر مانگے دے گا وہ حلال ہوگا وہی پاہ بابا 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 مانشاءاللہ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے اس عمل بھی کیجئے آج میں آج آپ مانشاءاللہ اچھا 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 کمیٹی والے نا مانشاءاللہ بولو بہت ہی تن بجارے پر پریشان ہیں مانشاءاللہ جاکی عمرہ میں بھرکتیں آتا فرما صرف اللہ بابا کاری outs کاری مانشاءاللہ حملeonا میاں اللہ گوبر میاں کیسے بنے گا گوبر تو گٹھا ہوتا ہے